موسیقی یہ رمضان قریب آگیا لیکن سستہ آٹا نہ آیا شہر کے بیشتر یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائے ناپید ہو گئی گڑی شاہو ریلوے ہیڈکوارٹرز جیٹی روڈ کے یوٹیلیٹی سٹورز خالی شہری آٹا نہ ملنے پر مایوس آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹھوکر نیاز بیک کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی سپلائے پہنچ گئی سپلائے طلب کے مقابلے میں کم ہونے پر سارفین کو مشکلات کا سامنا مہے سیام قریب آتے ہی مہنگائی کا توفان پیاز ٹریپل سینٹری مکمل کر گیا آلو بھی سو پر ناٹ آؤٹ ٹوماٹر ڈبل سینٹری کی جانب گامزن ایک سو اسی روپے کلو تک پہنچ گیا چائنا لیسن سات سو شملا مرچ تین سو روپے کلو ہو گئے پھل بھی پہنچ سے دور ہو گئے سیب چار سو پچاس روپے کلو تک پروخت کیلہ دو سو پچاس روپے درجن امرود دو سو پچاس روپے کلو تک جا پہنچے میس ٹانزیٹ آتھارٹی نے گڑی شاہو منصوبے پر بھی بے جا اعتراض اٹھا دیا منصوبے کو پرپل لائن فیوچر ٹریک سے متسادم قرار دے دیا ایل ڈی اے نے پرپل لائن کے جواز کو غیر حقیقی قرار دیا منصوبے کا ڈیزائن فنڈز اور ابتدائی مراحل تیہ کیے جا چکے ایل ڈی اے حقام کے مطابق پلیننگ سٹیج پر میس ٹانزیٹ آتھارٹی کی خاموشی اور ورکنگ ٹائم پر اعتراض سمجھ سے بالاتر ہے ہائی رائز آئی ٹی ٹاور کے ڈیزائن اور فیزیبیلیٹی کا ٹاسک مکمل ہے ایل ڈی اے نے جدید ڈیزائن اور پروپوزر تیار کر لیں کوٹ لکپت منڈی کی ایرازی پر آئی ٹوین ٹاور چار کمرشل ٹاور کی تعمیر کے لیے پروپوزر تیار آئی ٹی ٹاور کوارفہ ٹاور کے ساتھ رہداری بریج کے ذریعے منصرک کرنے کی تجویز بھی تیار ہے سوئی گیس کنیکشنز پر پابندی سارفین کے لیے آزاب بن گئی کمپنی میں تیس لاکھ سے زائد درپاسنے ارتبا کا شکار جمع ہونے والے ڈیمانڈ نوٹسیز پر بھی میٹرز نصب نہ ہو سکے دوزار سترہ کے بعد ڈیمانڈ نوٹسیز کا اجرار نہیں کیا گیا حکومت نے گھیلو کنیکشن لگانے پر پابندی آئیت کر دیجئے پاسپورٹس کی ڈیلیوری میں غیر معمولی تاخیر معمول کے پاسپورٹس کی ڈیلیوری نوے روز تک جا پہنچی ارجن پاسپورٹس کی ڈیلیوری کا دورانیا تیس روز تک جا پہنچا پاسپورٹس کی پرنٹنگ میں تاخیر کی وجہ سے ڈیلیوری نہ ہو سکی پنجا پولیس کے لیے فنز کا کال پڑ گیا وردی سمیت محکمے کی تمام خریداریاں رکھ گئے پیٹرول کے فنز بھی ناکافی حکومت نے چوتھے کوارٹر کی بجائے صرف مارچ کا بجر جاری کیا چوبیس ہزار سے زائد گاریوں اور موٹر سائیکلوں کے لیے پیٹرول کی مد میں صرف چھے کروڑ اسی ہزار کے فنز جاری کیے گئے پولیس کشت متاثر ہونے کا خدشہ بیک میں پرائمری ہیلتھ کی ادم توجہیز احتیامہ کے اہم پروگرام مستقل سربراہ سے محروم پنجاب ٹی بی کنٹرول پروگرام کا سربراہ نہ ہونے سے کارکنگی متاثر بلڈ پریشر شگر غیر متعدی امراض کی روک تھام کا پروگرام بھی مستقل سربراہ سے محروم مولانا شوکت علی روڈ کے مکین ناکس سیویج سسٹم سے پریشان خراب سیویج پائپ لائن کے باعث گندہ پانی سڑکوں پر جمع مکینوں کا کہنا ہے بارش کے دنوں میں گلیاں گندے پانی سے بھر جاتی ہیں ادھر سمنہ باد اینڈ بلوک کے متعدد پارک بدحالی کا شکار پارکوں کے باہر اور اندر کھوڑا کرکٹ کے ڈھیر پارک علاقے کی خوبصورتی کی بجائے بدصورتی میں اضافہ کرنے لگے اہلِ علاقہ کا انتظامیہ سے پارکوں کی صفائی کا مطالبہ ہاجی کیمپ لنڈا بازار میں تجاوزات کی بھرمار آدھی سے زائد سڑک پر جیڑیوں کا رش ٹریفک کی روانی متاثر غیر کارنونی پارکنگ کے باعث شہریوں کے مشکلات کا سامنا سڑک کنارے جوتے ملبوسات اور کھانے کے سٹال لگے انتظامیہ کی متعدد بار کاروائی کے باوجود تجاوزات ناختم ہو سکیں پاکستان پینشنرز ویلفیر ایسوسیشن کا پریس کلپ کے باہر احتجاج بڑتی مہنگائی اور پینشن اصلاحات کے خلاف احتجاج کیا گیا سیکرٹری جرنل پی پی ڈوی اے چودری ریاض مواسود نے قیادت کی مظاہرین کا پینشنرز کی میڈیکل آلاؤنس میں پچاس فیصد اضافے کا مطالبہ الیکشن میں کامیاب اور ناکام امیدواروں سے متعلق اثرازات انتخابی وزنداریوں کی سماعت کے لیے الیکشن ٹربیونلز کو زماداریاں تفییز ہائی کورٹ کی دو ججز کو الیکشن ایپلر ٹربیونلز کی حیثیت سے زماداریاں دی گئیں جسٹیس سلطان تنمیر احمد پرنسپل سیٹ لاہور اور آولپنڈی بینچ میں سماعت کریں گے جسٹیس افراس ڈوگر ملتان بہاولپور بینچ میں سماعت کریں گے وزیراعالہ بنجا مریم نواز کی زیر صدارت صبائی کابینہ کا پہلا اجلاس کابینہ نے رمضان نگبان ریلیف پیکج کی منظوری دے دی پینسٹ لاکھ ریلیف پیکج مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں گے سوہ تین کروڑ افراد مستفید ہو سکیں گے وزیراعالہ کی وزراء کو پیکج کی تقسیم کی کڑی مونیچنگ کرنے کی حدایت زلی سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری اجلاس میں کابینہ کی تین سٹینڈنگ کمیٹیوں کی تشکیل کی بھی منظوری دی گئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی سمری ارسال گورنر کی منظوری کے بعد چوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا سپیشل اور منیورٹی سٹیٹوں پر منتخب ایم پی ایس خلف اٹھائیں گے دوسری طرف سنی اتحاد کاؤنسل نے مخصوص نشیستیں نہ ملنے کا ایک کام چالنج کر دیا سنی اتحاد کاؤنسل کی صدارتی انتخاب کے لیے سرگرمیاں تیز محمود خان اچکزئی کے بھتیجے آیاز اچکزئی کی پنجاب اسمبلی آمد سنی اتحاد کاؤنسل کے راہنما رانہ آفتاب اور احمد خان بچر سے ملاقات صدارتی انتخاب کے حوالے سے حکمت امنی پر غور کیا گیا محمود خان اچکزئی کا رانہ آفتاب اور احمد خان کو ٹیلی فون ملک میں بیروزگاری کے امبار لگ چکے صوبائی حکومتوں کو فوکس کرنا ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی کی پنجاب یونیورسٹی کتاب میلے میں گفتگو بولے چاہتے ہیں تمام جماعتیں اختلافات ختم کر کے ڈائلوگ کریں سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے فیتہ کھاتا وائس چانسٹر ڈاکٹر خالف محود ریجسٹرار ڈاکٹر احمد اسلام اور چیف لائبریرین ڈاکٹر شاہد بھی ہمراہ تھے وزیر سہت پنجاب خواجہ سلمان رفیق سے جرمن ڈیویلیمنٹ بینک کے وفد کی ملاقات علاج اور معالجے کے لیے محفوظ خون کی فراہمی کی لگدامات پر تفصیل تبادلہ خیال جرمن ڈیویلیمنٹ بینک کی نمائدہ ڈاکٹر ماسومہ زیدی اور پروفیسر ڈاکٹر شبنم بشیر نے خواجہ سلمان رفیق کو بریفنگ دی وزیر سہت پنجاب خواجہ سلمان رفیق سے چیف جسٹس ہائی کوٹ امیر بھٹی ریٹائر ہوگے فل کوٹ ریفرنس نہیں رسمی الویدائی تقریب نئے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کی خصوصی شرکت تمام 38 ججز کی سینیورٹی میں ایک درجہ اضافہ نئے چیف جسٹس کل حلف اٹھائیں گے موسیقی